دو بھائی ہیں ایک بھائی کے ساتھ والدین رہتے ہیں ایک بھائی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو پھر ان کے کیا حق بنتے ہیں جن پر والدین نہیں رہتے ہیں جن کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر والدین اپنی مرضی سے اپنے بچوں میں سے کسی بچے کے پاس اگر رہتے ہیں جبکہ دوسرے ان کے لیے اپنی طرف سے یہ پیشکش کرتے ہوں کہ آپ ہمارے پاس بھی رہیں ہم کو بھی یہ خدمت کا موقع اتا کریں لیکن والدین اپنی سہولت کی خاطر ناراض ہو کر نہیں بلکہ اپنی سہولت کی قاتل کسی بچے کے پاس اگر بیٹے کے پاس رہ رہے ہیں تو اس میں شرعی کوئی قباہت نہیں ہے حالبتہ نہ رہنے میں کوئی ایسی بات ہے کہ یہاں خدمت نہیں کریں گے یا یہاں ایسا سلوک ہوگا کہ جس سے ان کو راحت نہیں پہنچے گی اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر ماں باپ کو خوش کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور ان کو جس وجہ سے یہ اندیش علاہ ایک ہو رہا ہے وہ وجہ کو دفع کر کے انہیں اتبیدان دلا دے اور کبھی ان کا قیام آپ کے پاس بھی ہو اس کے لیے آپ معروضہ کریں خواہش کریں درقاس کریں کیونکہ ماں باپ کا وجود اولاد کے حق میں نعمت ہے رحمت ہے برکت ہے جس گھر میں وہ حضرات ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی وجہ سے برکتوں کو نازل کرتا ہے رسول کریم علیہ السلام علیہ السلام و اشہاد فرماتے صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے اے لوگو تمہیں جو مدد ملتی ہے اور جو تم کو رزق ملتا ہے یہ کس لیے ملتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہماری محنتیں ہیں ہماری کمائیاں ہم نے کوشش کی ہے یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کوشش تمہاری ہے نتیجہ برامت کرنا ہمارا فضل ہے اور ہم کیوں دیتے ہیں تمہارے گھر میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر کمزور ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں جو کمانے کے درجے میں نہیں ہوتے ان کی وجہ سے ہم روزی بھی دیتے ہیں ان کی وجہ سے ہم مدد بھی فرماتے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے اللہ پاک کی مدد آتی ہے اور رزق میں وہ ساتو برکت اللہ پاک عطا فرماتا ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے بہرحال ماں باپ اپنی رضا مندی ہی سے آپ سے ناراض ہو کر نہیں کچھ رہتے ہوئے ہی کسی بیٹے کے پاس وہاں اگر رہتے ہیں تو اس میں شریک عباہت نہیں ہے آپ کو کیا حق ادا کرنا چاہیے آپ کوشش اس بات کی کریں کہ ان سے ملاقات بھی کرتے رہیں اور کوئی اپنی طرف سے ان کے لئے حدیات ہوئی پیش کریں ماں باپ حاجت من ہو تو خرش کرنا یہ تو ضرورت کی بنیاب پر خرش کرنا ہے لیکن سعادت کے طور پر عزت و تقریم کو ان کی ملحوظ رکھتے ہوئے یوں بھی ہدایہ تحفہ ان کو دیا کریں اپنی رقمے سے کچھ حصہ مقرر کر کے ان کو دیا کریں یہ نہ سمجھیں کہ وہاں تو سب کچھ سہولتیں ہیں اس کی ضرورت کیا ہے نہیں آپ ان کو دے دیں ان کی ملکت میں جب وہ چیز پہنچے گی وہ اپنی موردی سے جہاں چاہے استعمال کریں صدقہ کریں خیرات کریں اللہ کی نام پر دیں یا کسی اپنے بچوں ہی میں جہاں ضرورت محسوس کرنے دے دیں اس طرح سے مالی اعتبار سے بھی آپ ان پر خرش کریں اور جسمانی ذہنی ان کو سکن پہنچانے کے لئے وقتاً فوقتاً جا کر ان کی خدمت کیا کریں ماں باپ کا چہرہ دیکھنے پر جیسا کہ ابھی حدیث شریف آپ نے سنی ہے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے گھر میں وہ تو سعادتیں ان کو مل رہی ہیں آپ بھی پہنچ کر ان کو محبت سے عجب سے دیکھ کر یہ سعادتیں حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے مطلعے اصول کے مطابق ماں باپ کے بھی اور اپنے اولاد کی بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے امین سبح امین